بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کا یہ لاسٹ لیکچر ہے اس لیکچر میں جو باقی دو کوسٹنز ایکسرسائز 6.9 کے رہے چکے ہیں وہ ہم یہاں پر سالف کریں گے ایکسرسائز 6.9 کے کوسٹن نمبر 1 جو ہے ہم نے اس لیکچر میں کور کیا اب اس لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 2 جو ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ شو دیٹ اور ہمیں دو ایکویجنز گیون ہے دو پارٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے پہلے پارٹ میں جو ایکویجن گیون ہے وہ ہے 10xy plus 8x minus 15y minus 12 is equal to 0 ٹھیک ہے ایک ہی ایکویجن ہے اور دوسرا پارٹ میں ہمیں دوسری ایکویجن گیون ہے 6x سکیر plus xy minus y سکیر minus 21x minus 8y plus 9 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ دو پارٹس ہمیں گیون ہے کوسٹن نمبر 2 میں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ شو دیٹ ایکویجنز ٹھیک ہے ایکویجن جو ہے ان دونوں یہ دونوں ایکویجنز جو ہیں جو ہے ریپریزنٹز ایچ ریپریزنٹس ہاں پیر آف سٹریٹ لائنز پیر آف سٹریٹ لائنز ٹھیک ہے یہ سٹریٹ لائنز کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے ہم نے یہ جو ہے یہاں پر پرووک کرنا ہے اور اس کے علاوہ جن پیر آف لائنز کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہے ان کی ایکویجن بھی فائنڈوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے and find an equation an equation of each line ہرے جس جس lines کی یعنی کہ یہ بھی دو lines کو represent کر رہی ہے pair of lines کو تو ان کی میں نے دونوں کی equation فائنڈوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ دو lines کو یا pair of lines کو represent کر رہی ہے equation تو اس کی بھی میں نے دونوں equations فائنڈوٹ کرنی ہے تو پہلا پارٹ ہم solve کرتے ہیں پہلے پارٹ میں جو ہمیں equation given ہے وہ میں دوبارہ لکھتا ہوں 10xy plus 8x minus 15y minus 12 is equal to 0 یہ ہمارے پاس جو ہے equation ہے given equation ہے اور ہم نے اس کو approve کرنا ہے کہ یہ pair of lines کو represent کرتی ہے تو pair of lines سے پہلے میں ایسا کروں گا کہ اس میں سے a b h g وغیرہ جو ہے ان کی values میں find out کرلوں وہ values ہمارے پاس کیسے آتی ہیں وہ values ہمارے پاس آتی ہیں ہم جو general equation ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے second order یا second degree کی جو general equation ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے اسے compare کریں گے تو ax² plus 2hxy plus b y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 یہ ہمارے پاس جو ہے general equation ہے second degree کی ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ ان دونوں equations کو ہم یہ ہے compare کریں تو compare کرنے کے بعد ہمارے پاس a کی value جو آتی ہے وہ ہے a is equal to 0 کیونکہ یہاں پر x وغیرہ ہی نہیں ہے تو مطلب کہ x وغیرہ کو کوفشنٹ a جو ہے وہ 0 ہے تب بھی x وغیرہ نہیں ہے اس equation میں اس کے علاوہ اس کی value آپ find out کرنا چاہئے تھا 2h is equal to x y terms یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو compare کر سکتے ہیں 2h is equal to 10 ہے 2h is equal to 10 اس کے علاوہ جو ہے y² والی term بھی آپ کو یہاں نے نظر آرہی مطلب کہ b is equal to 0 ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم یہ compare کریں گے x والی term کو compare کریں 2g is equal to 8 بنتا ہے ٹھیک ہے 2g is equal to 8 اور 2f جو ہے y والی term سے compare کریں گے is equal to minus 15 یعنی کہ 2f is equal to minus 15 اور constants is equal to c is equal to minus 12 ہے تو یہاں سے ہمارے پر جو values آ چکی ہیں وہ میں دوبارہ سے represent یہاں لکھ لیتا ہوں a is equal to 0 ہے اور h is equal to 10 by 2 ہو جائے گا یعنی کہ 5 ہو جائے گا اس کے علاوہ b is equal to already 0 ہے اور g is equal to 2g is equal to 8 ہے مطلب کہ یہاں سے g کی value 4 آ جائے گی اور 2f is equal to 15 ہے مطلب کہ f is equal to 15 by 2 ہو جائے گا اور c is equal to minus 12 ہے یہ ساری کی ساری values اب ہم use کریں گے ایک determinant میں ایک میں یہاں پر determinant لکھتا ہوں جو کہ d generate konic کو represent کرتا ہے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں a h g یہاں پر بھی h g اور یہاں پر پھر b f اور یہ f c ٹھیک ہے اس کا اگر آپ determinant find کرتے ہیں اور اگر اس determinant کی value 0 آتی ہے تو آپ کہیں گے کہ جس equation میں سے بھی یہ a b اور h g f c کی values لی ہیں وہ equation represent کری ہے pair of lines کو نہ کہ کسی konic کو ٹھیک ہے مطلب اگر یہ 0 کی equal نہیں آتا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی equation ہے وہ konic کو represent کری ہے تو اگر 0 آ جائے تو ہم کہیں گے pair of lines کو represent کر رہا ہے کسی konic کو represent نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب a f اور g h اور b جو ہے یہ ساری کی ساری values ہم نے جو ہے لکھ لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے already ہم یہاں پر find out کر چکے equation میں سے تو اب وہ values میں یہاں پر put کر دیتا ہوں a ہم نے کہا تھا کہ 0 ہے تو یہ 0 ہی رہے گا اس کے بعد h جو ہے وہ ہم نے 5 find out کیا تھا اس کی value اور g کی value ہمارے پاس 4 آئی تھی اور یہاں سے بھی 5 اور یہ 4 اس کے علاوہ b کی value بھی 0 ہے f کی value جو تھی وہ minus 15 divided by 2 آئی ہے ٹھیک ہے یہ minus 15 divided by 2 کیونکہ 2 f is equal to minus 15 تھا تو f is equal to آ گیا minus 15 divided by 2 تو یہاں پر f کی value minus 15 divided by 2 ہم put کریں گے یہاں پر بھی f کی value minus 15 divided by 2 آئے گی اور یہاں پر c ہے اور c کی value ہم نے دیکھا کہ minus 12 ہے اب اس کا ہم نے determinant find out کرنا ہے determinant ہم جو ہے first year میں ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے third chapter میں تو وہ آپ کو 3 cross 3 کا determinant find کرنا آنا چاہیے تو اگر تھوڑا بہت بھول بھی گیا تو ہم یہاں پر repeat کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے revise کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم properties use کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں second جو row ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں چلیں second column second row میں سے بھی اور second column میں سے بھی کوئی چیز common آ رہی ہے کیا common آ رہا ہے 5 common آ رہا ٹھیک ہے یہ بھی 5 کا multiple 0 تو سب کا multiple ہوتا ہے یہ 15 جو ہے یہ بھی 5 کا multiple ٹھیک ہے اسی طرح سے second column کو بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ 5 کا multiple یہ بھی 5 کا یہ بھی 5 کا تو ہم یہاں سے second column میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں step بھی لکھ دیتا ہوں کہ taking 5 common from column 2 column 2 کم c2 سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں 5 یہاں پر میں common لے رہا ہوں اور باقی پھر elements کے بچے میں 0 5 4 پہلا column تو as it is آ جائے گا دوسرے column میں سے ہم نے common لیا ہے تو 5 common لیا ہے 5 سے ڈیوائیڈ کر دیں 1 0 اور minus 3 by 2 ٹھیک ہے اور third column as it is آ جائے گا 4 minus 15 by 2 اور minus 12 ٹھیک ہے یہ ہمارے بس determined بنا اب ہم نے اس میں سے 5 common لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے کوئی اور property use کرتے ہیں اگر column 2 کو میں minus 4 سے multiply کروں 4 سے multiply کروں تو اس کے بعد column 3 میں میں add کر دوں تو یہ minus 4 plus 4 0 ہو جائے گا minus 4 plus this یہ تو as it is رہے گا ٹھیک ہے اور اس کو بھی multiply کر کے ہم اس میں add کریں تو کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے کچھ ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں by column 3 میں ہم نے add کرنا ہے column 2 کو minus 4 سے multiply کر کر ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کو ہم ایسا ہی کرتے ہیں تو ہمارے پاس result میں جو آئے گا وہ 5 0 minus 15 divided by 2 اور 4 minus 3 by 2 اور minus 6 ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں call row 1 جو ہے وہ 010 بن چکی ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس سے determinant evaluate کرنا آسان ہو گیا بلکہ باہر 5 common بھی ہے اب ہم اس کو ثوڑا سا solve کر لیتے ہم کرنا ہے کہ اس کا determinant ہم نے find ڈوٹ کرنا ہے اور determinant میں evaluate کرنے لگا آہ وہ کس سے میں کروں گا first row سے کر لیتے ٹھیک ہے zero پہلا تو zero آج جاگی term اس کے بعد minus 5 into minus 1 کی power یہ first column ہے بلکہ minus 5 تو as it is ہم لکھ ہے ٹھیک ہے خود ہی ہم minus لگا لیتے کیونکہ second وہ ہے تو یا پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ پر میں positive لگاتا ہوں تو into minus 1 کی power میں لکھوں گا یہ کون سا row ہے کون سی row ہے first row ہے and second column ہے تو 1 plus 2 لکھوں باقی جو elements بچ ہیں وہ determinant میں لکھ دیتے 5 اور minus 15 by 2 4 minus 6 ٹھیک ہے اس کے بعد plus جو third column zero ہے بلکہ third element جو ہے وہ zero ہے تو اس لیے اس کو ہم as it is لکھ لیتے ہیں اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے یہ بن جاتا ہے minus 5 ٹھیک ہے minus 1 کی power 1 plus 2 ہے تو یہ negative ہو جائے minus 5 into determinant of 5 4 minus minus 15 divided 2 minus 6 2 cross 2 to simple AD minus BC मैं इन دونوں کو multiply कर ना मैं इन दोन terms को multiply कर ना माइन लिख के फिर इन दोन terms को multiply कर ना तो यह बंजगा minus 5 into 5 into 6 is minus 36 बलके minus 30 30 और इसके बाद minus sign और इन दोन का product क्या होगा minus 15 divided 2 into 4 ठीक है तो यह cancel out होजएगा 2 बन जाएगा और यह बन बन 5 minus 30 plus 30 अब minus 30 plus 30 जो है यह आपस cancel out हो जाएगे तो result में 0 जाएगा ठीक है अब 0 हमने पहले discuss किया था अगर determinant का result जो है 0 आजाता है तो हम यह कह सकते है कि जो जिस equation से हमने जिस equation का determinant हमने find किया है वो pair of lines को represent कर रहे degenerate degenerate conic है ठीक है तो यहाँ से फिर हम कहेंगे के कौन सी lines does जो equation हमें given है 10 x y plus 8 x minus 15 y minus 12 is equal to 0 represents represents pair of lines pair of lines ठीक है यह तो हमने prove कर लिया उसके पार्ट इसमें यह था कि हमने find an equation of each line हमने हर एक line की equation भी find root करनी है जिसन pair of lines को represent कर रहा है उस pair of lines की equation भी find root करनी है तो उसको हम find root करते है equation यह तर्म इसमें y है इसमें y है तो इसको मैं लगता लिखता हूँ 10 x y minus 15 y ठीक है उसके बाद 8 x 12 को मैं लगता से लिख लेता हूँ 8 x minus 12 is equal to 0 अब पहली दो terms में से आप देखें तो common क्या common common 5 भी आ रहा है और y भी आ रहा है 5 y common आ रहा है 5 y जब common आ रहा है तो यह बनेगा 2 x minus 3 ठीक है इसी तरह से इस इन दोनों में से जो है common आ रहा है 4 common आ रहा है तो यह भी बन रहा है 2 x minus 3 is equal to 0 तो अब यह में दो terms है एक यह टर्म है एक यह टर्म है दोनों टर्मस में इसे हमारे पास जो है 2 x minus 3 common आ रहा है तो हम ले 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 लेते हैं common 2 x minus 3 common लिया तो यहां पर बज़ गया पहली टर्म में 5 y और दूसरी टर्म में 4 plus 4 अब या तो इन दोनों जिरो है या फिर यह टर्म जिरो है या फिर दोनों जिरो है ठीक है दोनों को equal to हम zero put कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है किसका जो है कौन सा result 0 है तो 5 y plus 4 is equal to 0 यहां से x की value जो है वो 3 by 2 आ जाती है और y की value जो है वो पेर फिर फिर आफ लाइन जिनको जो है यह हमारी given equation रेप्रेंट कर रही है ठीक है तो यह था part number one part number two जो है बिल्कुल सेम उसी तरह से है ठीक है मतलब उसमें हमें इक्वेजिन चेंज दी हुई है equation है six x square plus x y minus y square minus 21 x minus 8 y پلس 9 is equal to 0 یہ ہمیں ایکویجن گیون ہے اور اس ایکویجن میں صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ بلکل سیم میتھڈ وہی اپلائی کرنا ہے ہم نے کہ اس ایکویجن جو جنرل ایکویجن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سیکنڈ ڈگری کی اے ایک سکر پلس 2 ایچ ایکس وائی پلس بی وائی سکر پلس 2 جی ایکس پلس 2 ایف وائی پلس سی ایکویجن ٹھیک ہے یہ جنرل ایکویجن آپ سیکنڈ ڈگری ہے تو اس سے آپ نے کمپیر کرنا ہے کمپیر کر کے آپ کے پاس جو اے بی وغیرہ اور یہ سب ویلیوز آ جائیں گی تو چلیں میں یہاں پر کمپیر کر کے ان کی ویلیوز بھی لکھ لیتا ہوں اے آپ دیکھیں ایکس سکیر والی ٹرمز کو کمپیر کریں تو اے ایس ایکویجن سکس آتا ہے ٹھیک ہے اور ایکس وائی والی ٹرمز کو بلکہ وائی سکیر والی ٹرمز کو آپ کمپیر کریں 20 equal to minus 1 آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے x وائی والی ٹرمز کو کمپیر کریں تو h is equal to 1 by 2 آئے گا اور g جو ہے وہ equal to minus 21 by 2 آ رہا ہے اور f جو ہے وہ minus 4 آ رہا ہے اور c is equal to 9 آ رہا ہے اور same determinant میں آپ پوٹ کریں اور determinant کو evaluate کریں تو equal to 0 آ گیا تو آپ کہیں گے کہ proof ہو گیا کہ یہ ایکویجن جو ہے وہ پیئر آف لائنز کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کے بعد آپ اس سے جس طرح سے میں نے پچھلے پارٹ میں ایکویجنز بنائی ہیں ٹھیک ہے لائنز کی یعنی کہ سیبرٹ کی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو بھی سیبرٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا کوئیسن نمبر ٹو اب ہم نیکسٹ کوئیسن کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے کوئیسن نمبر تھری اور لاسٹ کوئیسن ہے اس ایکسرسائز کا بھی اور اس چپٹر کا بھی ٹھیک ہے تو اس چپٹر کوئیسن نمبر تھری کی جو statement ہے وہ ہے find an equation of the tangent to each of the conic to each of the conics at indicated point at indicated point ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے konics کی equation given ہے اور ہم نے tangent کی equation find out کرنی ہے اور indicated point بھی ہمیں یعنی کہ given بھی ہے point بھی given ہے تو اس کا ہم پہلا پارٹ solve کرتے ہیں تین پارٹس ہیں اس کے تو پہلے پارٹ میں جو ہمیں equation given ہے وہ ہے 3x square minus 7y square plus 2x minus y minus 48 is equal to 0 یہ equation given ہے اور اس کے ساتھ ہمیں point بھی given ہے جس پہ ہم نے tangent find out کرنا ہے konic کا ٹھیک ہے اور یہ point جو ہے اس konic پہ لائے کر رہا ہے تو چلیں ہم tangent find out کرتے ہیں tangent find out کرنے کا بالکل سیم وہی method ہے کہ سب سے پہلے تو slope ہونی چاہیے ہمارے پاس tangent کی اس کے point تو ہمیں given ہی ہے اور slope آ جائے گی تو ہم یہ point slope form use کر کے equation of tangent لکھ سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس equation کو differentiate کرتے ہیں تو یہ بنجھے گا 6x minus 14y into dy over dx اور plus 2 minus dy over dx minus 0 is equal to 0 یہ ہمارے پاس equation آئی ہے اب اس کو ہم dy over dx کے لئے solve کر لیں گے تو dy over dx کے لئے اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ equal آ جاتا ہے 6x plus 2 divided by 14y plus 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس dy over dx کی value آ جاتی ہے اور dy over dx کیا ہے slope of tangent ہے slope of tangent tangent line کی جب slope ہمارے پاس آ چکی ہے تو یہ تو general یعنی کہ value ہے تو ہم specific point پہ ہم tangent find out کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ point ہم put کر دیتے ہیں dy over dx at point 4,1 ٹھیک ہے یعنی کہ اس point پہ tangent کی value کیا ہوگی x کی value یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے 4 ہے y کی value 1 ہے تو یہ ہم values یہاں پر کر دیتے ہیں 6x4 plus 2 divided by 14 into y y جو ہے 1 اور plus 1 تو یہ بن جاتا ہے 24 plus 2 is 26 divided by 14 plus 1 is 15 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ value of tangent line at point 4,1 is 26 by 15 جب tangent line کی slope آ چکی ہے تو اب ہم equation find out کریں گے for equation equation of tangent point slope form use کریں گے اور point slope form آپ کو پہتا ہے y minus y1 is equal to m into x x minus x1 اب یہاں سے آپ دیکھیں اس کو ہم م کہیں گے slope کو m represent کر رہا ہوتا ہے اور x1 آپ کو نظر آ رہا ہے point کا x coordinate اور 1 y1 یعنی کہ point کا y coordinate تو یہاں پر ہم values put کر دیتے ہیں y minus 1 is equal to m 26 divided by 15 اور x to variable minus x1 4 ٹھیک ہے یہ ہم نے values put کر لی ہیں اور اس کو آپ solve یعنی کہ simplify کر کے لکھ لیں تو آپ کے پاس equation آ جاتی ہے اس کو اگر میں set پہ لے جاؤ تو 15y minus 15 is equal to 26x minus 104 یہ equation بن جاتی ہے اور اگر مزید اس کو میں simplify کر کے لکھوں تو یہ 26x یعنی کہ rearrange کر لیں 26x minus 15y minus 89 is equal to 0 یہ equation of tangent line ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو باقی دو پارٹس ہیں آپ بالکل سیم یہی method use کر کے tangent line کی equations find out کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا جو ہے lecture کا time بھی complete ہو چکا ہے اور exercise 6.9 بھی یہاں پر complete ہو چکی ہے اور جب exercise 6.9 جو ہے complete ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا chapter number 6 یہاں پر complete ہو چکے تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں